السلام علیکم ویورز ویلکم ٹوئل می سینٹر فار کمپیٹیٹیو اگزامز مائی نیم از وقاس عزیز پولٹیکل سائنس کے لیکچرز اس چینل پر ڈلیور کرتا ہوں اس کے علاوہ میرا اپنا الگ سے بھی ایک یوٹیوب چینل ہے میری یوٹیوب چینل کا نام ہے لیکچرز بائے وقاس عزیز آپ چاہیں تو میرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ میں فلوسفی اور سوشیالوجی کے لیکچرز ڈلیور کرتا ہوں ٹھیک آج پولٹیکل سائنس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ فیڈریشن کسے کہتے ہیں اور کانفیڈریشن کسے کہتے ہیں یہ دو ایسی ٹرمینالوجیز ہیں کہ سٹوڈنٹس اکثر ان کو کنفیوز کر جاتے ہیں فیڈریشن ایک الگ کنسپٹ ہے اور کانفیڈریشن ایک الگ کنسپٹ ہے یہ ڈسکس کرنا ہے غور سے سنیں ایزی ہے سمجھ آئے گا اس پورشن کو پہلے سمجھے یہاں پہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو آگے میں نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ انہی باتوں کی ایکسکلینیشن ہیں ٹھیک چلے سٹارٹ کرتے ہیں فیڈریشن دیکھیں سپوز کریں یہاں پہ چار انڈیپینڈنٹ ریجنز ہیں ٹھیک چار انڈیپینڈنٹ ریجنز ہیں اور ان میں ہر ایک انڈیپینڈنٹ ریجن اپنی گورننگ پولیسیز خود بناتا ہے ٹھیک یہاں تک بات سمجھے اب دیکھیں یہ چار انڈیپینڈنٹ ریجنز یہ چاہتے ہیں کہ ہم مل جائیں اگر انہوں نے یہ خواہد زائر کی ہے کہ ہم مل جائیں ٹھیک which means کہ اگر یہ مل جاتے ہیں تو ایک سٹیٹ کا وجود آئے گا ایک کنٹری بنے گا اب یہاں پہ چار انڈیپینڈنٹ ریجنز ہیں لیکن اگر یہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم مل جائیں اور پھر ان کی خواہش کے بعد اگر یہ مل جاتے ہیں تو ایک سٹیٹ یا کنٹری کا وجود آئے گا کیسے دیکھیں انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم نے ملنا ہے ہم ان کی خواہش کو پورا کر دیتے چلے آئیں ٹھیک یہ چار انڈیپینڈنٹ ریجنز مل گئے 1 2 3 4 مل گئے 5 5 فیڈریشن میں جب انڈیپینڈنٹ ریجنز ملتے ہیں تو اس سے ایک سٹیٹ یا کنٹری کا قیام ہوتا ہے ٹھیک ایک سٹیٹ یا کنٹری وجود میں آتا ہے ٹھیک لیکن اب یہاں پہ اگر اس پورشن میں آپ دیکھیں یہاں پہ تو سارے انڈیپینڈنٹ تھے ہر ایک اپنی ان کی گورننگ پالیسیز تھی ہر ایک ساورن تھا اپنی پالیسیز بنانے میں لیکن جب یہ ملے ہیں اور ایک کنٹری بنا ہے تو اب یہاں پہ کیا چینجز آئے ان کی لائف میں اور کیا چینجز آئے یہاں پہ اس کو ذرا سمجھیں یہاں پہ ہر ایک جو ریجن ہے وہ انڈیپینڈنٹ تھا ساورن تھا اپنی گورننگ پالیسیز خود بناتا تھا لیکن جب یہ مل گئے ایک کنٹری بن گیا تو اب ان کا وہ سٹیٹس نہیں رہا کیسے پہلے یہ ساورن تھے ٹھیک اپنی پالیسیز خود بناتے تھے اب جب یہ کنٹری کے اندر آ کے فکس ہوئے ہیں ان کے ملنے کی وجہ سے کنٹری بنا ہے تو اب یہ اس طرح ساورن نہیں رہے انہوں نے اپنی ساورنٹی کو ہر ایک ریجن نے اپنی ساورنٹی کو گیو اپ کیا اور کس کے حق میں گیو اپ کیا کہ ہم نے ایک کنٹری بننا ہے کس کنٹری کے حق میں گیو اپ کیا ہے تو اب یہاں پہ ان کی جو سٹرکچر ہوگا یہاں پہ ان کا کیسا ہوگا کہ انہوں نے ملنے کی خواہش دائر کی تھی کنٹری بن گئے تو یہاں پہ انہوں نے اپنی ایک سینٹرل گممنٹ بنائی ٹھیک اب اس سینٹرل گممنٹ کے اندر جو میمبرز ہیں اس سینٹرل گممنٹ کے اندر جو میمبرز ہیں وہ ان چاروں ریجن سے ہیں اسی لیے سینٹرل گممنٹ پاورفل ہے ٹھیک لیکن ہر ایک ریجن کو اپنی ایک گممنٹ چاہیے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے لوگوں کو کنٹرول کریں ان کے لیے لاؤز بنائیں ٹھیک جس طرح یہاں پہ یہ اپنے لوگوں کو کنٹرول کرتے تھے انڈیپینڈنٹ اور ساورن رہ کے یہاں پہ بھی انہیں اپنی گممنٹ چاہیے آل دو کہ انہوں نے اپنی ساورنٹی کو اس کنٹری کے حق میں گیو اپ کر دیا لیکن پھر بھی گممنٹ تو چاہیے تو پھر فیڈریشن کے اندر یہ خاصیت ہے کہ ملنے کی وجہ سے جب کنٹری بنتا ہے تو اس میں ایک سینٹرل گممنٹ بنتی ہے ساتھ میں یہ جو علاقے ہیں جو ملے ہیں انہیں فیڈریٹنگ یونٹس کہا جاتا ہے اور ہر فیڈریٹنگ یونٹ کو اپنی ایک پروینشل گممنٹ دے دی جاتی ہے ٹھیک اب بات سمجھے ہر فیڈریٹنگ یونٹ کو اپنی ایک پروینشل گممنٹ دے دی جاتی ہے کہ بھائی آپ اپنے لاؤز بناو اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے یہ جو سینٹرل گممنٹ بنائی جاتی ہے پھر سینٹرل گممنٹ کی پاورز ہوتی ہیں اسی طرح پروینشل گممنٹ بنائی جاتی ہیں فیڈریٹنگ یونٹس کی ان کی جو پاورز ہوتی ہیں یہ سب کچھ کنٹری کے اندر کانسٹیٹوشن پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک فیڈرل لسٹ جس میں سینٹرل گممنٹ کی ساری پاورز ہیں فیڈرل گممنٹ کی ٹھیک پروینشل لسٹ جس کے اندر یہ فیڈریٹنگ یونٹس کی پاورز ہیں ٹھیک کمکرنٹ لسٹ کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس پہ سینٹر بھی اور فیڈریٹنگ یونٹس بھی مل کر فیصلہ کر سکتے ہیں یہ پاورز ہیں ایسے میٹرز ہیں ایجوکیشن ہو گیا ہیلتھ ہو گیا کہ جس پر دونوں مل کر کوئی نہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں ٹھیک یہاں تک بات سمجھ تو ہم نے ابھی تک یہ دیکھا کہ فیڈریٹنگ کے ریزلٹ میں ہمیشہ کنٹری وجود میں آتا ہے جہاں پہ فیڈریٹنگ آ جائے وہاں پہ اس کے ریزلٹ میں کنٹری کا قیام ہوتا ہے انڈیپینڈنگ ساورن ریجنز ہوتے ہیں وہ یہ خواہد ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مل جائیں ان کے کنٹری کے اندر مینشن ہوتا ہے اور پھر اس کنٹری کو یہاں پہ اپلائے کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے سنٹرل گممنٹ بنتی ہے اور اس سنٹرل گممنٹ کی اپنی پاورز ہوتی ہیں جیسے پورے کنٹری کو ڈیفنس اس کا نیشنل سیکیورٹی ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیڈریٹن یونٹ کو بھی اپنی پروینشل گممنٹ دی جاتی ہے اور اس پروینشل گممنٹ کی اپنی پاورز ہوتی ہیں جیسے ایجوکیشن ہے یہ پروینشل گممنٹ کو یہ میٹر دے دیا گیا ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے اپنے ریجن میں جو بھی پولیسی بنانی ہے آپ بنا سکتے ہیں پولیس ہو گئی ہر فیڈریٹن یونٹ کی جو پروینشل گممنٹ ہے اس کو یہ پاور بھی دے دی گئی کہ آپ اپنی پولیس کے حوالے سے خود جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ آپ کریں ٹھیک یہاں تک بات سمجھ آئی clear ہے اب یہ ساری پاور ڈسٹریبیوشن ہوئی کانسٹیٹیوشن کے تھو لیکن یہاں پہ جو ایک نوٹ وردی چیز ہے وہ یہ ہے ساورنٹی کہ جب تک یہ کنٹری کی فارم میں نہیں تھے آئے انڈیپینڈنٹ ریجن تھے ہر ایک ریجن اپنے آپ میں ساورن تھا جب انہوں نے یہ خواہر ظاہر کی کہ ہم نے کنٹری کے سیٹک کے اندر آنا ہے ہمارے ملنے سے ایک کنٹری وجود میں آ جائے تا کہ ہم اپنے افیرز کو اور بہتر انداز سے چلا سکیں تو ان کے جو یہ ملنے کی خواہش اور پھر اس خواہش کا پورا ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ان کی ساورنٹی تھی انڈیپینڈنٹلی ہر ریجن کی انہیں وہ ساورنٹی give up کرنی پڑی اس ایک کنٹری کے حق میں کہ ہم ایک کنٹری بنانا چاہتے ہیں تو اب یہاں پہ ساورن کنٹری ہو گیا یہ جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اب ان کے پاس یہ ساورنٹی نہیں ہے ایک بار مل گئے تو اب اس فیڈریٹنگ یونٹس کا ایک بار مل جانا پھر اس کے بعد اس کا الگ ہونا انتہائی مشکل ہے بلکل impossible ہے کہ یہ ریورس ہو اور ان میں سے کوئی ایک فیڈریٹنگ یونٹ الگ ہو جائے بہت ہی مشکل ہے near to impossible ٹھیک یہ تک بات سمجھ آئیے آپ لوگ کو یہ فیڈریٹنگ ہے جس کے اندر proper ایک boundary لگ جاتی ہے اور اس boundary کے اندر فیڈریٹنگ یونٹس آ جاتے ہیں اور ہر فیڈریٹنگ یونٹ کو اپنی provincial government دی جاتی ہے اور درمیان میں ایک central government بن جاتی ہے اور ہر region سے اس central government کے members موجود ہوتے ہیں سمجھ ہر کون فیڈریٹنگ کیا ہے ٹھیک اس کو سمجھ اچھا فیڈریٹنگ کے اندر کیا اگزامپل آ سکتی ہے امریکہ پاکستان انڈیا ٹھیک یہ سارے فیڈریٹنگ ہیں کون فیڈریٹنگ کیا ہے اس کو سمجھ ہر کون فیڈریٹنگ کے اندر پہلے سے کنٹریز موجود ہیں یہ کنٹریز خواہر سائر کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کومن پرپس کے لیے کسی کومن ایکنومک پرپس کے لیے کسی کومن انٹریسٹ کے لیے ہم مل جاتے ہیں تھرہ اگریمنٹ فیڈریشن کے اندر ان فیڈریٹنگ یونٹس اور سنٹرل گورنمنٹ کو جوڑا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن نے یہاں پہ کنٹریز آ کے مل رہے ہیں اور یہ خواہر ظاہر کر رہے ہیں کہ کچھ کومن ایسی پولیسی ہیں جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے مل کے پولیسی بنائیں کچھ ایسے ایجنڈا ہے تو ہر کنٹری آ کے کومن انٹریس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل رہا ہے تھرہ ایگریمنٹ ان کے درمیان میں کوئی کانسٹیٹیوشن باؤنڈ نہیں ہے تھرہ ایگریمنٹ یہ مل رہے ہیں ٹھیک اور ہر کنٹری کا اپنا ساورن سٹیٹس رہے گا اس کی ساورنٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس ایسے ایسے میں آنے کی وجہ سے اس کی ساورنٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا فیڈریشن میں تو جب انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی انڈیپینڈنٹ ریجن نے تو انہوں نے اپنی ساورنٹی کو گیو اپ کیا اور ایک کنٹری کو کنٹری کے حق میں گیو اپ کیا تاکہ ہمیں کنٹری بن جائیں یہاں پہ پہلے سے کنٹری ہیں اس کو دیکھیں سی ون کنٹری ون سی ٹو کنٹری ٹو سی ٹری سی فور سی فائیو ٹھیک پانچ کنٹری ہیں اور کسی کامن ایجنڈا کے اوپر انہوں نے ایک ایسوسیییشن بنائی بھی ہے کامن ایجنڈا کے اوپر اور ایگریمنٹ سی ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں ٹھیک یہاں تک بات سمجھ جائیں تو ان میں سے ہر کنٹری کی ساور نٹی قائم رہے گی کوئی اثر نہیں پڑے گا اس پہ ان میں سے کوئی بھی کنٹری سپوز کریں یہ سی فائیو ہے کنٹری فائیو اب یہ چاہتا ہے کہ میں مزید اس اگریمنٹ کا حصہ نہیں رہنا چاہتا تو ٹھیک ہے چلا جائے اس کے اپنی مرضی ہے فیڈریٹنگ یونٹ میں تو ہم نے یہ بات کی تھی ایک فیڈریٹنگ کے ایک ایک فیڈریٹنگ یونٹ اگر پھر واپس نکل نا چاہے تو near to impossible ہے نہیں نکل سکتا لیکن یہاں پہ کانفیڈریشن کے اندر اگر کوئی کنٹری ایگریمنٹ سے نکل نا چاہے وہ نکل سکتا ہے سمجھ یہاں تک بات کی یہ کلیر ہے اچھا اب کانفیڈریشن میں یونٹیڈ نیشن کو دیکھ لیں یونٹیڈ نیشن نیٹو کو دیکھ لیں نورت ایتلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو کے اندر ملیٹری ایڈوینچر کی وجہ سے یہ لوگ جو کنٹریز ہیں وہ ملے ہوئے ہیں یونٹیڈ نیشن ہو گیا ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن ہو گیا ٹھیک سپوز کریں یہ جو درمیان میں سرکل میں لگایا ہوا ہے یہ یونٹیڈ نیشن ہے سپوز کریں اب یہ کنٹریز اس کے میمبر ہیں ٹھیک یہ سارے کنٹریز میمبر ہیں اس سرکل کو میں کوئی اور ارگنائزیشن لے لیتا ہوں گلوبل ڈبلیو ایچ 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 کنٹریز اس کے میمبر ہیں اب جب بھی کوئی کنٹری چاہے گا کہ میں نکل نا چاہتا ہوں تو وہ نکل سکتا ہے اور اس کا میمبر بننے کی وجہ سے کی وہ اپنا ساورن رہے گا سمجھے یہاں تک بات کلیر ہے اب بات سنیں کچھ کو میں اس فارم میں بنایا ہوا ہے یہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے جس میں پرابر فیڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں یہ جو سنگل ڈاٹ نظر آرہ ہے سرکل یہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے ٹھیک اس میں پروvincial گورنمنٹ کا کنسپٹ نہیں ہوتا ایک ہی سنٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے جو کہ پورے کنٹری کو کنٹرول کرتی ہے ٹھیک اگر اس کو ڈیٹیل میں آپ لو نے اس کو سمجھ نا ہے یونٹری اور فیڈرل فارم کو اس پر میں نے الگ لیکچرز دیے ہوئے ہیں اس چینل کی پلی لسٹ پہ جائیں مہا پہ آپ کو مل جائے گا یونٹری کا بھی فیڈرل کا بھی ٹھیک یہ پورشن سمجھ آیا فیڈریشن کے نتیجے میں کنٹری بنتا ہے اور پھر کنٹری کے اندر کانسٹی ٹیوشن ہوتا ہے جو کہ سنٹرل گنمنٹ اور پروینشل گنمنٹ کے درمیان میں پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے کانسٹیوشن کے اندر ہر کنٹری اپنے آپ میں ساورن رہتا ہے لیکن یہ اس لیے بنتی ہے کہ کچھ کامن ایجنڈا ہو اور ایگریمنٹ بنتی ہے کانسٹیوشن نہیں ہوتا کانفیڈریشن کے اندر through ایگریمنٹ بنتی ہے اور جب بھی کانٹری نکلنا چاہے ایگریمنٹ سے نکل سکتا ہے یہاں پہ نکل نکل ہے سمجھے اب آئیں آگے اب یہ پورشن دیکھیں سارا ساری یہی بات ہیں فیڈریشن a political entity characterized by a union of of partially self governing provinces یا states under a central federal government union union ٹھیک a political entity characterized by a union of partially self governing provinces یا states یہ partially self governing provinces ہیں یہ 1 2 3 4 federating units ہیں ان کے پاس partially self governing provinces ہیں under a central federal government اور یہ کس کے under ہیں یہ جو partially self governing provinces ہیں یہ ہیں central federal government اس کے ان ڈر ہیں چھیک سمجھائیں federation اب confederation پہ آئیں a voluntary alliance of several independent and sovereign states or countries that may be formed to attain certain commonly agreed upon goals goals ہیں اور ان goals کو achieve کرنا چاہتے ہیں چاہے economic goals ہیں political goals ہیں ٹھیک کچھ بھی ہے chan جاتا ہوں پھر سے independent state بن جاؤ بہت مشکل ہے confederation کیا ہے یہ ایک lose union ہے of some sovereign countries a member country may break away from the union جب بھی ان میں سے کسی ایک country کو لگے یا وہ ناراض ہو جائے تو وہ agreement توڑ کے جا سکتا ہے اور جب تک وہ اس agreement میں association میں ہیں تک تک کسی بھی country کی sovereignty پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہر country اپنے آپ میں ساورن رہے گا federation دیکھیں دیکھیں پرمنٹ یونیون انڈر سینٹرلائز کنٹرول ایک بار federation بن گئی country بن گیا تو اب یہ پرمنٹ یونیون ہے اور سینٹرلائز کنٹرول ہے سینٹرلائز کنٹرول سینٹرل گممنٹ فیڈرل گممنٹ چی more or less permanent union of sovereign countries اس کو کہتے ہیں کہ یہ more یا less ہے اب united nations ہیں دیکھیں کافی time سے اس کے پاس permanent members بھی ہیں non permanent members بھی ہیں ٹھیک تو more or less permanent union of sovereign countries ٹھیک یا اس کو temporary بھی کہتے ہیں ٹھیک سمجھ آئی confederation آگے دیکھیں federation is a creation of new state یا country federation کی result میں ایک نیا state یا country بنتا ہے confederation does not create any new country یہ کوئی new country نہیں بناتا confederation just ایک association بناتا ہے آگے دیکھیں federal government which governs the federating units acts as the central authority یہ جو federal government ہے یہ govern کرتی ہے federating units کو یا یہاں پہ جتنی بھی provincial assemblies ہیں ان کو یہ federal government govern کرتی ہے اور اس لیے یہ central authority ہے یہاں پہ دیکھیں central authority is usually a weak nominal body appointed by member countries چاہے WHO لے لیں چاہے United Nation لے لیں کوئی بھی آپ organization لے لیں یہاں پہ جو central authority ہے یہ central authority اس کی نزبت weak ہے کیوں weak ہے کیوں کہ اس کے اندر جتنے بھی members ہیں وہ انہی countries سے آئے ہیں اور اس organization کا purpose کیا ہوگا اس نے function کس طرح perform کرنا ہے وہ یہ countries دے کرتے ہیں ٹھیک پھر یہ ایک association ہے common goals کے اوپر بنی ہے اور agreements کے تھروں یہ کھڑی ہے جب بھی کسی country کا mood off ہو گیا وہ نکل جائے گا اس کی association سے نکل جائے گا اس لیے یہ central authority weak ہے اس country کو نکلنے سے روک نہیں سکتی یہ پہ federal government کی authority powerful ہے جوڑ کے رکھا ہوا ہے سب کو کوئی نکل نا چاہے بھی تو یہ سمجھ ہے federation میں رشیہ چائنہ USA پاکستان انڈیا آسٹریہ جرمنی یہ میں نے کچھ examples رکھی ہیں ٹھیک confederation میں European Union NATO North Atlantic Treaty Organization United Nations WHO ٹھیک یہاں تک بات سمجھ آئی اب باقی کچھ points ہیں وہ discuss کرتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ confederation سے بھی کچھ states federation کی طرف گئی ہیں وہ بھی بتاؤں گا اس کو erase کر کے میں لکھ دیتا ہوں note کر لیں جی تو آج دیکھیں federation ہیں کیونکہ وہ اپنی governing policies پہ پورا control رکھتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ federation میں آتے ہیں اور ایک country بن جاتے ہیں تو اس کی سب سے پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی sovereignty کو give up کرنا ہوگا کس کے حق میں اس country کے حق میں ٹھیک تو federating unit cease to have their sovereign status اب اس میں جو federating units ہیں ان کا جو sovereign status پہلے تھا اس ارہ میں تھا sovereign status in federating units کا اب اس طرح نہیں رہے گا کیونکہ انہوں نے اپنی sovereignty کو اس country کے حق میں give up کیا ہے اور ایک country بن گئے ہیں تو یہ پرانا والا sovereign status ان کا نہیں رہے گا ٹھیک confederation میں دیکھیں retain their sovereign status even after their union کہ انہوں نے common agenda کے اوپر association بنائی union بنائی ٹھیک پھر چاہے وہ united nation کے ساتھ ہے چاہے WHO کے ساتھ ہے چاہے European union ہے لیکن ہر country کا اپنا sovereign status رہے گا اس کی sovereignty پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک فیڈریشن کے اندر written constitution ہوتا ہے ٹھیک جس کی وجہ سے یہ فیڈریشن قائم رہتی ہے مضبوطی سے اور جو فیڈریشن کے اندر written constitution ہوتا ہے وہ powers کو distribute کرتا ہے کہ central government کے پاس کیا powers نہیں بنی بلکہ یہاں پہ can have written agreements agreements ہوتے ہیں جب agreement پورا ہو جائے تو ہو سکتا ہے association ختم ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ agreement پورا نہیں ہوا لیکن کوئی country cut off کر لے چلا جائے بس میں مزید آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا چلا جائے یہ بھی possibility ہے ٹھیک یہاں پہ federating unit cut off نہیں کر سکتا ٹھیک federation کے اندر dual citizenship چلتی ہے آپ کو NIC ملتا ہے CNIC کہہ لیں ٹھیک computerized national identity card جو کہ شو کرتا ہے آپ country کے status کو آپ پاکستانی ہو انڈیان ہو ٹھیک لیکن اس کے ساتھ ایک domicile بھی آپ کو ملتا ہے جو کہ آپ کی provincial identity ہوتی ہے کہ آپ کس province سے belong کرتے ہو dual citizenship criteria نہیں ہے ٹھیک citizens جتنے بھی ہیں وہ ریسپیکٹیو country کے citizenship کے criteria میں تو آتے ہیں لیکن اس association میں no citizenship ہے کوئی citizenship نہیں ہے ٹھیک اب united nation کے ساتھ جتنے countries ملے ہوئے ہیں ان کو united nation کی ان جو country کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو united nation کی citizenship تو نہیں ملتی نا بس just country وہاں پہ اپنے آپ کو enroll کر دیتا ہے ایسے سمجھیں ٹھیک citizenship کی کوئی زورت نہیں ہوتی یہاں تک بات سمجھ ہے federation اور confederation سمجھ آیا یہ total lecture ہے thank you allah hafiz